رانہ صاحب افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال کو لے کر انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے وہ پرم طریقے سے ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس پہ کچھ اناثر ایسے بھی تو ہیں کہ جنہیں یہ مرحلہ اتنی آسانی سے ممکن ہوتا اچھا نہیں لگ رہا انہیں بھا نہیں رہا تو ایسی صورتحال میں ان کے اقدامات کیا ہوں گے بالخصوص میں بات کرو بھارت اور امریکہ کی دیکھیں ایسر آپ کو ایک خبر بریک کر دو اس پر ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر کی بریک کی کہ کچھ دستابی ذات کچھ چیزیں ہاتھ میں لگیں جس کے بعد دو دن بعد تمام ٹی وی چینلز نے بہت سی چیزیں دکھائیں ایک بقیدہ ایسی چیز جو ہے وہ طالبان کی ہاتھوں میں آ چکی ہے ایسی دستابی ذات ہیں ایک ویڈیو ہے اور کچھ لوگ ہیں جن سے ہونے والی انویسٹیگیشن جو ہے اس میں ایسے خوفناک انکشاف آئے ہیں یہ میں بری خبر آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ اس میں ٹارگٹ یہ تھا کہ طالبان جیسے ہی آئیں طالبان کو کچھ عرصے کے لیے سکون سے رہنے دیا جائے پھر ایک طرف بقیدہ جتنے محالفین ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے کٹھا کیا جائے اور پھر انتظار اس بات کا کیا جائے کہ چائنہ اور رشیہ یاسر یہ میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں چائنہ اور رشیہ جیسے ہی بری انویسٹمنٹ کریں وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھا جائے کہ کچھ لوگ طالبان کی صورت میں یعنی جالی طالبان بنا کے اور کچھ لوگ ویسے دوسرے گروپوں کی صورت میں اس ساری انویسٹمنٹ کو تمام چیزوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے وہاں پہ خانہ جنگی شروع کر دیں اور کچھ جگہ پہ طالبان کے روح میں ایسا کام کیا جائے کہ جو طالبان پہ برے برگر وہ طالبان نہیں ہوں گے اور اس پہ یہ تاثر آئے کہ جس طرح امریکہ وہاں سے برباد ہو کے نکلا جس طرح سابقت باہر میں وہاں سے رشیہ برباد ہوا تھا اسی طرح دوبارہ رشیہ کو بھی اور چائنہ کو تباہ کیا جائے یہ ایک پلاننگ ہے جو اس وقت وہاں پہ بنائی گئی ہے جس کے ثبوت طالبان کے ہاتھ میں آگے ہیں جس کی ویڈیو جس کے ثبوت جس کی دستاویزات اور تین ایسی ایسی تین ایڈوائز ان کے ہاتھ میں آئی ہیں کہ جن ایڈوائز کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کتنی ایسی تین ہوگی اور جب یہ چلے گا معاملہ تک یعنی آپ سوچ لیں کہ امریکہ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے انڈیا نے وہاں سے نکلنے سے پہلے طالبان کے قبضے ہونے سے پہلے پلاننگ جو ارکی تک کیا گیا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا سیکرٹ پلاننگ کا نام رکھا گیا تو اسے کہا گیا تھا گوریلا وار یہ گوریلا وار ہوگی اور اس میں جان بوجھ کے طالبان کو ملوث کیا ہے ملوث کیا ہے طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی اس میں ایک بقیدہ بقیدہ انہوں نے وہاں پہ بارہ ایسے گروپوں کے نام لکھی ہوئے ہیں جن گروپوں کو ہر صورت میں ہر صورت میں تین مختلف ممالک کی طرف سے سپورٹ کی جائے گی کہ وہ طالبان کو کسی صورت یا صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کریں مگر طالبان اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ چاہ رہے ہیں وہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر ایک بہترین حکومت کا قیام ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف افغانستان میں امن و امان کی فضا قائم ہو رہی ہے اور یہ بہت سے تجزیوں کے بارکس ہے کسی کو اس کی امید نہیں تھی ایون امریکہ کو بھی امید نہیں تھی جو وہاں سے نکل رہا تھا تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اوپر امپیکٹ اس طرح کا کتنے عرصے تک پڑھتا رہے گا دیکھیں یہ پڑھتا رہے گا بہت عرصے تک پڑھتا رہے گا بلوچستان میں وہ لوگ موجود ہیں جو بطور سہولتکار ہیں وہ لوگ جو طالبان کی حکومت افغانستان میں آنے کے بعد یا فور یونی دنوں میں باگ کے وہاں پہ آگئے چونکہ وہاں پہ سارے ٹریننگ کیمپ تھے سارے اب بلوچستان اور اردگردہ میں آگئے ہیں وہاں پہ کچھ پہلے سے موجود تھے اور انہیں نظر آ رہے ہیں کہ بارت کا جب افغانستان سے خاتمہ ہو گیا بارت کے تمام مقاصد جو ہے ان پہ پانی پھر گیا امریکہ جو ہے جو وہاں چاہتا تھا ایسا نہیں ہو رہا تو وہاں پہ افغانستان کے اندر تو ایک ہی کام ہوتا تھا چائنہ کو کسنا کمزور کرنا ہے پاکستان کو کسنا کمزور کرنا ہے پاکستان اور چائنہ کی دوستی میں فرق کسنا پڑھنا ہے پاکستان کے اندر سی پیک کو کسنا ختم کرنا ہے یہ چیزیں تو کلیر تھیں دیکھیں اس دعاقے میں بھی آپ کو دیکھ لیجئے کہ اس کے تانے بانے سب کچھ جا کے جو ملیں گے وہ آپ کو اس کے بارت سے ملتے نظر آئیں گے اینڈی ایس سے ملتے نظر آئیں گے ان لوگوں سے ملتے نظر آئیں گے جو کسی صورت میں پاکستان اور افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتے جن کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کے اندر بری ایک جو انویسمنٹ ہوگی افغانستان کے اندر ایک بری جو ڈویلپنٹ ہوگی وہ چائنہ کرنا چاہے گا چائنہ کے دروح ہوگی پاکستان جو ہے وہ اپنا کرتا رہا ہے کرتا رہے گا تو اس دوستی کو ختم کرنے کے لیے اور یہ تحصر دینے کے لیے کہ افغانستان نہیں تو بلوتستان میں ہم یہ سب کچھ کریں کہ تو اس میں بارت ملوث ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی تیسرا کون کون ہو سکتا ہے کس کو ہمارے ہم سے تکلیف ہے کس کون چاہتا ہے چائنیز کے چائنیز تو انکسان بچائیں آپ نے مجھے بتائیں یہ تو گوادر ہے وہاں پہ کیا گلکت بلوتستان میں کیا ہوا کون نکلا وہ سہولتکار کون تھا کہاں سے آیا تھا کس طرح بیجا تھا تانے بانے سب کچھ مل گئے لیکن الحمدللہ چینیز کی خطری طالت باہر ہے وہ محفوظ ہیں لیکن یہ ایک ایسی سادش ہے جو پاکستان اور چائنہ کو دور کرنے کے لیے جس کو چائنہ بھی سمجھتا ہے اور یہ معاملہ سارے جو ہیں یہاں سے نکلیں گے افغانستان تک جائیں گے آنے والے دنوں میں یاسر ذہن میں رکھیے گا یہ سب کچھ افغانستان کے اندر بھی ہوگا چائنہ کے ساتھ بھی ہوگا یہ افغانستان کے اندر کرنے کی کوشش کی جائے گی اور تالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی مگر تالبان بہت سمجھداری سے بڑی بہترین طریقے سے کارے ہیں انہیں پتا ہے کہ دائش انہیں پتا ہے ٹی ٹی بی پاکستان انہیں پتا ہے وہاں پہ را این ڈی ایس کس طریقے سے ان تمام لوگوں کو کس کے خلاف استعمال کر سکتی یہ سب پتا ہے